موسیقی شاعر مشرق لامہ محمد اقبال کی آخری آرامگاہ اور آخری رہائشگاہ دونوں لاہور میں تھی اپنی زندگی کی آخری ایام انہوں نے لاہور میں گزارے اور جعوید منزل نامی گھر میں خالق حقیقی سے جاملے تقریباً سات کنال رقبے پر مشتمل یہ گھر انیس سو چونتیس میں اپنے انتقال سے تقریباً چار سال قبل بیالیس ہزار پچیس روبے کی لاغت سے تعمیر کروایا گیا انیس سو ستتر میں حکومت پاکستان نے علامہ اقبال کے بیٹے جسٹس رٹائٹ جعوید اقبال سے یہ گھر خرید کر اس علامہ اقبال میوزیم کا درجہ دیا جہاں ان کے زیر استعمال اشیاء لوگوں کی نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں گھڑی شاہو کے علاقے میں یہ میوزیم ٹریلوے ہیڈکوارٹر کے قریب ہے آج کل اس سڑک کو علامہ اقبال روڈ کا نام دیا گیا ہے کسی زمانے میں یہ سڑک میو روڈ کہلاتی تھی جسٹس رٹائٹ جعوید اقبال نے اپنی آٹو بیوگرافی میں تفصیل سے اس گھر کا منظر کھینچا ہے آئیے آپ کو گھر کے اندرونی منظر اور لامہ صاحب کے زیر استعمال اشیاء دکھاتے ہیں یہ جائے نماز ہے جس پر لامہ صاحب نماز ادا کیا کرتے تھے گھر کا ایک کمرہ اب لامہ صاحب کی ڈگریوں اور گولڈ میڈلز کے لیے مختص کیا گیا ہے اور ان کو بڑا خوبصورتی سے ڈسپلی کیا گیا ہے نیچے کیپشن دیئے گئے ہیں کہ کون سے ڈگری سند اور سرٹیفکیٹ آپ نے کب اور کہاں سے حاصل کیا اس میں وہ گولڈ میڈل بھی شامل ہیں جو آپ نے ایم اے فلسفہ میں ٹاپ پوزیشن پر حاصل کیے تھے اسی طرح لنکن ان لندن کا سرٹیفکیٹ جو لامہ صاحب کو بیریسٹری پاس کرنے پر انیس سو آٹھ میں دیا گیا وہ بھی ڈسپلی کیا گیا ہے جرمنی اور جاپان سے حاصل کردہ سنات بھی اس میوزیم کا حصہ ہے ایک سیکشن علامہ صاحب کی تحریروں اور کتابوں کے لیے مختص کیا گیا ہے جس میں لامہ اقبال کی پہلی نصری کتاب جو کہ انیس سو تین میں شائع ہوئی اس کا اوریجنل مسفدہ موجود ہے اسی طرح فارسی شائع کی کتابیں اسرارِ خودی انیس سو پندرہ رموزِ بے خودی انیس سو سترہ پیامِ مشرق انیس سو تئیس زبورِ عجم انیس سو ستائیس جعوید نامہ انیس سو بتیس ارمغانِ حجاز انیس سو اٹیس اور اردو شائع کی کتابیں بانگِ درہ انیس سو چوبیس بالِ جبریل انیس سو پینتیس اور ضربِ قلیم انیس سو چھتیس کے اوریجنل مسفدے بھی ڈسپلے کیے گئے ہیں ایک سیکشن علامہ صاحب کے خطوط سپاس نامیں اور تصویر کے لیے مختص ہے اس میں مختلف حکمرانوں کو لکھے گئے خط ان کے جوابات اور اہم سپاس نامیں ڈسپلے کیے گئے ہیں تاریخ کے طالب لگوں کے لیے یہ ایک اہم گیلری ہے موسیقی 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 اسی طرح علامہ صاحب نے جن تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کی سکوچ مشن ہائی سکول سیالکوٹ اور گورمیٹ کالج لاہور کے موڈلز بھی ڈسپلی کیے گئے ہیں اسی طرح ایک سیکشن میں علامہ صاحب کے ذاتی استعمال کی ایشیاں ان کی ٹائیاں ان کے کپڑے ان کی ٹوپیاں ان کے جوتے اور اسی طرح کی دیگر ایشیاں ڈسپلی کی گئی ہیں علامہ صاحب کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیل ان کی سٹیمپ ان کا پاسپورٹ ان کی گھڑی ان کے بٹن ان کا پرس پیش آئیکین کی دلچسپی کے لیے ڈسپلی کیا گیا ہے اب چلتے ہیں اس بیڈروم کی طرف جہاں علامہ صاحب نے اپنی زندگی کے آخریہ یام گزارے یہ بیڈروم ہے یہ وہ بیڈ ہے یہ باتھروم یہ ان کی شیونگ کیٹ یہ میڈیسن باکس اور یہ گھڑی جس پر وہی ٹائم درج ہے جب ان کا وسال ہوا یہ وہ ڈرائنگ روم ہے جہاں علامہ اکبال نے انیس سو چھتیس میں قائد عظم محمد علی جناح اور مصف فاطمہ جناح سے ملاقات کی جسٹس جاوید اکبال نے اپنی بائیوگرافی میں اسی ڈرائنگ روم کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہیں پر انہوں نے قائد عظم محمد علی جناح سے آٹوگراف لیے تھے یہ ڈائنگ روم ہے اور اس میں علامہ صاحب کے زیر استعمال کروکری کو بھی شوپیس میں ڈسپلی کیا گیا ہے یہ وہ مانومنٹ ہے جسے حکومت پاکستان نے بعد عظا تعمیر کیا اسی طرح یہ ایک آڈوٹوریم بھی تعمیر کیا گیا ہے جس میں سو افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اور اس آڈوٹوریم کی بیسمنٹ میں لائبریری بنانے کا منصوبہ ابھی زیر تکمیل ہے لاہور میں موجود یہ اقبال میوزیم آپ کی دلچسپی کا سامان لیے ہوئے ہیں آپ ضرور اسے وزٹ کیجئے